بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی على رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب ہے نبی حسن قصوار اسلام علیکم مفتی صاحب ایک سوال آپ سے پوچھنا ہے ہمارے گاؤں میں کچھ خاتین کا خیال ہے کہ حیز کے بعد تمام کپڑے گندے ہو جاتے ہیں اور انہیں دھونا چاہیے تو ان کی بات یہ کہاں تک درست ہے اور کچھ خاتین یہ بھی کہتی ہیں کہ وہ کپڑے دوبارہ نہیں پہنے جا سکتے برائے کرم رہنمائی فرمائے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم کے گاؤں کی جو عورتوں کا یہ خیال ہے ان کی یہ باتیں بلکل غلط ہیں اور جہالت پر مبنی ہیں ایسا کچھ نہیں ہے شریعت کا اصول یہ ہے کہ کپڑوں کے اوپر جس کپڑے پر نجاست لگی ہے اور جہاں نجاست لگی ہے اس کپڑے کو اس نجاست کی جگہ سے دھونا یہ لازم اور ضروری ہے اس کے علاوہ جو اور دوسرے کپڑے ہم نے پہن رکھے ہیں یہ جیسے ہے اس کی حالت میں تو عورت کی شرمگاہ سے جو خون نکلا ہے اور جو گندگی نکل کر کے کپڑے پر جہاں لگی ہے اس کپڑے کو اس جگہ سے دھونا لازم اور ضروری ہے جہاں پر گندگی لگی ہوئی ہے اس کے علاوہ جو اوپر کے کپڑے پہن رکھے ہیں ان تمام کپڑوں کو دھونا یہ لازم اور ضروری نہیں ہے صرف نجاست والے جگہ کو اور نجاست والے کپڑے کو دھولے اس حصے کو دھولے یہ کافی ہو جائے گا لیکن ہاں اگر کسی عورت کی طبیعت نہ بھرے اور اس کا دل نہ چاہے اور وہ تمام کے تمام کپڑے دھولے تو یہ بھی درست ہے تمام کپڑے بھی دھو سکتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ تمام ہی تمام کپڑے دھو جائے اور نجاست لگنے کے بعد تمام کپڑے دھونے ضروری ہے ایسا نہیں ہے اگر عورت صرف اس جگہ کو دھولیتی ہے جہاں پر نجاست لگی ہوئی ہے اس کپڑے کو دھولے گی تو کافی ہو جائے گا باقی اگر پورے کپڑے دھو کر کے پہنتی ہے تو اچھی بات ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور باقی جو دوسری بات ہے کہ دوبارہ نہیں پہننا چاہیے تو بالکل ہی جہالت کی بات ہے اس سے کچھ نہیں ہے کپڑے نہ پاک ہو گئے ان کو دھو کر کے پاک کر لیں پاک کرنے کے بعد کبھی ان کپڑوں کو پہن سکتی ہے ہاں اس چیز کو آپ خیال لکھیں جو میں نے بتلایا ہے کہ نجاست جہاں لگی ہوئی ہے جس کپڑے پر لگی ہے اس کپڑے پر جہاں نجاست لگی ہے اس جگہ سے اس کپڑے کو دھولے اس کے علاوہ جو ہمارا اوپر کے کپڑے ہوتے ہیں کمیس ہوتی ہے کرتہ ہوتا ہے اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے اگر دھولیتی ہے تو اچھی بات ہے کوئی اس کے اندر مسئلہ نہیں یہ باقی ضروری نہیں ہے فقط واللہ اعلم